السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین استفعہ اما بعد محترم سامعین اس وقت پوری دنیا کرونا وائرس کے سامنے بے بس نظر آ رہی ہے پوری دنیا کا ندام اس محلک بیماری کے سامنے بے بس نظر آ رہا ہے دنیا کے وہ ممالک جو خود کو ترقی آفتہ سمجھتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے خود ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بھی یہ ببا یہ بیماری فائل چکی ہے بہت سارے لوگ متاثر ہیں ان کا علاج جاری ہے اور کئی لوگوں کی موتیں بھی ہو چکی ہیں چنانچہ ملک کے اس موجودہ حالات کے اندر حکومت کی طرف سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس بات کی اپیل کی گئی کہ لوگ اپنے گھروں میں رہیں ملک کے اندر لوگ ڈاؤن اور اسی طرح کرفیو کے حالات ہیں صرف اس وجہ سے تاکہ لوگوں کی جان کی حفاظت ہو علماء کرام جمعیت و جماعت نے بھی لوگوں سے اس بات کی اپیل کی ہے اسی طرح مساجد کے اندر جماعت کے سلسلے کو موقوف کر دیا گیا ہے تاکہ لوگ اپنے گھروں میں رہیں اور اپنے گھروں میں رہ کر کے نماز کی پابندی کریں قرآن کی تلاوت کریں وہ دیگر عبادات کا احتمام کریں یہ اس وجہ سے تاکہ لوگوں کی جان کی حفاظت ہو کیونکہ اس بیماری کے بارے میں ایک بات سامنے آئی یہ بیماری گیٹ ٹو گیدرنگ سے لوگوں کے آپسی ملاقات سے ایک جگہ جمع ہونے سے زیادہ فیلنے کے اس کے امکانات ہیں بھائیو کل جمعہ کا دن ہے اور بہت سارے لوگوں کی طرف سے اس بات کی بے چینی ہے کہ کل جمعہ کی جماعت کے بارے میں کل جمعہ کی خطبے کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن مساجد کے اندر بڑی تعداد میں لوگ اگھٹھا ہوتے ہیں مسجد کے اندر جگہ نہیں رہ جاتی ہے بساوقات آپ دیکھتے ہیں لوگ روڈوں پر چٹائیاں بچھا کر نماز پڑھتے ہیں ایسی صورت میں بدرج اولا ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم جمعہ کے جماعت کو موقوف کرنے ہم اپنے گھروں میں رہیں چہر کی نماز ادا کریں اور اس کی سنتوں کو لازم پکڑیں یہ اس لیے تاکہ لوگوں کی جان کی حفاظت ہو اسی طریقے سے جماع کے تعلق سے ایک چھوٹی بات یا ایک مختصر سی بات یہ میں کہتا چلوں کہ جماع کی وہ سنتیں جو مسجد سے مطالق نہیں ہیں وہ آپ گھروں میں بیٹھ کر کے بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں مثلاً مسواک کرنا غسل کرنا غشبو لگانا اسی طرح سے تیل لگانا صورت القحف کی تلاوت کرنا درود شریف کثرت سے پڑھنا اور دعا کی قبولیت کی گھڑی کو تلاش کرنا یہ وہ سنتیں ہیں جو گھروں میں بیٹھ کر کے ہم ان کا احتمام کر سکتے ہیں اہم اور ضروری بات ایک اور یہ بھی ہے کہ جماع کی نماز کو ہم موقوف کر رہے ہیں جماع کی نماز موقوف ہوگی ہم گھروں میں زہر کی نماز پڑھیں گے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اس موجودہ حالات میں لوگ اس بیماری سے احتیاط نہیں کر رہے ہیں لوگ بیدار نہیں اس بیماری کے تعلق سے آپ دیکھیں محلو کے اندر لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں گراؤنڈ اور کھیل کے میدانوں میں نوجوان ایک ساتھ کھیل کود کرتے ہیں شاید نوجوان اور لوگ نادانی کر رہے ہیں آپ کے اس کھیل کود اور اس بھول کی وجہ سے کسی کی جان جا سکتی ہے آپ خود اس بیماری کے اندر مطلع ہو سکتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں اسلام نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اپنی جان کی بھی افادت کریں اور لوگوں کی جان کے بھی محافظ بنیں تو ہماری لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں کو لازم پکڑیں اپنے گھروں میں رہ کر کے دعا کا احتمام کریں اللہ رب العالمین پر توقل کے ساتھ ساتھ تمام تر احتیاطات کریں صفائی کو لازم پکڑیں اپنے گھروں میں دعا کا احتمام کریں نمازوں کی پابندی کریں اللہ رب العالمین سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں آخیر میں میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا سے اس محلک بیماری کا خاتمہ فرماؤں اس محلک بیماری کو اللہ تو ختم کر دے جو لوگ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ و عجلہ اتا فرماؤں اے اللہ جب تک اس دنیا کے اندر ہمیں زندہ رکھ ایمان کی بقاہ اور سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی بقاہ اور سلامتی کے ساتھ ہو آمین تقبل یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ